حضرات اگر محبت حسن کی بنیاد پر ہوتی ہے تو میرے نبی کا حسن کیا ہے یہ کسی اور سے نہیں آپ کی مبارک و مسعود بیوی حضرت عائشہ صرف پوچھتے ہیں حضرت عائشہ کی بارگام میں جاتے ہیں حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا حسن زیادہ بہتر تھا یا حضرت یوسف کا حسن زیادہ بہتر تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشانت فرمایا پیارے غور کرنے کی بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشانت فرماتے ہیں عائشہ سنو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا یعنی مجھے بنایا اس کے بعد میرے نور کے دس حصے کیے حضرت عائشہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دس حصوں میں سے نو حصوں کو علک کر دیا اور ایک حصے سے پوری کائنات ایک حصے کے پھر دس حصے کیے اور ان دس حصوں میں سے جو ہے ایک حصے سے پوری کائنات کو بنایا یعنی لوہ کو بنایا قلم کو بنایا زمین کو بنایا آسوان کو بنایا پہاڑ کی بلندیوں کو بنایا دریاؤں کی موج کو بنایا دریاؤں کی دویانی کو بنایا حضرت عائشہ بھی یہ آج جو چمک دیکھ رہے ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے دس حصوں میں سے دوسرے دس حصے کے ایک حصے کی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمولی سے جو ہے حضرت عائشہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے سے جو چھوٹا سا ایک حصہ لیا گیا تھا اس حصے سے یہ کائنات بنی ہے یعنی حضرت عائشہ بھی یہ دنیا کا چھمان نبی کے نور کا ایک حصہ ہے حضرت عائشہ بھی پھر ان نو حصوں کو جو دس میں سے دس حصے کیے گئے تھے پورے نو حصوں سے حصے یوسف کو بنایا گیا ہے اور حسن یوسف کی شان یہ ہے کہ مصر میں عورتیں آپ کے نام پر آپ کے حسن پر جو ہے اپنی اوہریوں کو کاٹ لیا کرتی ہے تو جو سرابہ نور ہوگا اللہ کے نور سے پیدا ہوگا اس کے نور کا علم کیا ہوگا وہ کی طرح خوبصورت ہوگا اسی لئے تو ہم لوگ پکار کر کے کہتے ہیں حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگوشتان زنا انگوشتان زنا سر ہٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان یعنی حسن یوسف یہ ہے کہ مصر کی عورتیں آپ کے حسن پر انگلیاں کاٹ لیتی ہیں لیکن میرے نبی کا حسن کتنا نرالا ہے حضرات گرابی کے اوہد میں کبھی حضرت امیر حمزہ شہید ہوتے ہیں کبھی حضرت حنزلہ شہید ہوتے ہیں کبھی میدان کربلا میں حضرت علی اکبر اپنے لاشے پر کھوڑے دھوڑوا لیتے ہیں کبھی حضرت علی اصغر کام آ جاتے ہیں کبھی حسین آدم اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور پکار کر کے کہتے ہیں یہ میرے نانا کی شان ہے دیکھ لو نانا کی امت کے لیے نانا کے دین پر آج حسین سر جھگا تو رہا ہے لیکن اٹھائے گا نہیں اور جب سر اٹھے گا تو تن سے جدا ہوگا لیکن سندہ ہوگا قرآن کی آیتیں پر حضرت پتا چلا سب سے بہتر حسن اگر کسی کا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پیارے ہم کیوں دنیا کے حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں محبت کرنی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو ایک تو حسن ہو گیا دوسرا صرف آخری بات بتاؤں آپ کو کہ حسنیات و طاقت کی بنیاد پر ہوتا ہے محبت اور عشق یا تو طاقت کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے عشق حضرات اکرامی آج کوئی کسی طاقتور بلڈر کو دیکھ لے تو نوجوان اسے محبت کرتے ہیں سوچتے ہیں جیم جا کر کے کسرت کر کے ورزش کر کے اس کی طرح ہم جو ہے اپنے جسم کو بنا لیں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے کوئی کسی طاقتور نیتہ سے متاثر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلا نیتہ کی طرح میں بھی طاقتور بنوں گا کوئی کسی دھون سے جو ہے متاثر ہو کر کہ اس کی طرح بننے کی کوششیں کرتا ہے پتا چلا محبت کبھی کبھی طاقت کی بنیاد پر بھی ہوا کرتی ہے حضراتِ گرابی ساری طاقتوں کو ایک طرف رکھ دو اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا طاقتور ہے تو وہ آمنہ کے لال ہیں یہ کوئی ہوایی فائرنگ نہیں ہے حضراتِ گرابی آپ خود دیکھیں حضراتِ گرابی لوحہ کتنا مضبوط ہوا کرتا ہے اگر کسی کے سر پر مار دو تو سر کے دو ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں روڈ اگر کسی کے سینے پر چلا دو تو سینے کی پسلیاں ٹوٹ جایا کرتی ہے لیکن اسی لوحے کو اگر آگ کے اندر پھگلایا جائے آگ چلا دی جائے تو قسم خدا کی یہ لوحہ نرم ہو جاتا ہے جدر چاہو لوحے کو موٹ سکتے ہو حضراتِ گرابی پتہ چلا لوحے سے زیادہ تاقتور اگر کوئی چیز ہے تو وہ آگ ہے یہ آگ جب اس کے شرارے پلند ہوتی ہے تو آسمان سے بات کرتی ہے اگر کنٹلو لکلیاں جلا دی جائے تو پرندہ اگر اس کے اوپر سے گزرے تو اس کے پر بھی چھلچ جایا کرتے ہیں نارِ نمرود کو دیکھو آپ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈھان لے کی تیاری ہوئی تو ایسی آگ لگائی گئی قسم خدا کی پرندہ بھی اگر اس کے اوپر سے گزرتا تھا تو جل کر کے خاک ہو جاتا تھا مرندہ ہو جائے کرتا تھا حضرات ماتا چلا مہت بڑی طاقت بر چیز ہے جس محلے کو لگ جائے محلہ صاف کر دیتی ہے جس بلڈنگ میں لگ جائے لوگوں کو تم گھٹا کر جلا کر مار دیتی ہے لیکن حضراتِ گرابی آنگ بھی کہیں پر گھٹنے ٹیک تھی نظر آتی ہے آپ کہو کہ کہاں پر گھٹنے ٹیک تھی نظر آتی ہے تو قسم خدا کی آپ دیکھیں اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے جسے انسان پی کر کے زندہ رہتا ہے حضراتِ گرابی پانی پانی کے سامنے آگ بھی گھٹنے ٹیک تھی نظر آتی ہے اگر پانی موجود ہو تو آگ سرد پڑ جایا کرتی ہے پتا چلا لوہے سے مضبوط آگ ہے آگ سے مضبوط پانی ہے اور حضراتِ گرابی پانی بھی کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک تھی نظر آتی ہے وہ کون ہے حضراتِ گرابی پانی جس کے سامنے گھٹنے ٹیک تھی نظر آتی ہے وہ اللہ کی مخلوق سورہ جائے اگر اس کی تبش جو ہے زیادہ ہو جائے تو پانی بھی سوک جایا کرتا ہے حضرات اکرامی پتا چلا پانی سے بھی زیادہ طاقتور اگر کوئی چیز ہے تو وہ سورج ہے اور یہ سورج کیا ہے میرے نبی کا کھلونا ہے میرے نبی نے دوبے گئے سورج کو اپنی انگلی سے پلٹایا ہے پتا چلا سب سے زیادہ اگر طاقتور کوئی ہے تو معاملہ کے لالا تو ایسی پاورفل شخصیت کو چھوڑ کر کے آپ کیوں دنیاوی طاقتوروں کے پیچھے بھاگتے ہو آمینہ کے لال سے ایسی محبت کرو کہ دنیا میں آپ کی مثال جو ہے لوگ دینے لگ جائیں کہ انہیں کتنی محبت ہے انہیں کتنا آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا میں قسم خدا کی بہت زیادہ عزت والا ہوتا ہے بابکار ہوتا ہے جو نبی کا عاشق ہوتا ہے دنیا اس کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹھیک کی نظر آتی ہے تا اس کے قدموں میں ہوتا ہے تا اس کے قدموں میں ہوتا ہے جب تک ہم نبی کے غلام تھے ہم دنیا میں بہت عالی کردار والے تھے دنیا ہمارے سامنے کعپا کرتی تھی جب سے محبت رسول ہمارے سیرو سے نکل گئی قسم خدا کی ہم کھیلونا اور آلہ ایک کار بن کر کے رہ گئے ہیں اسی لئے تو ڈاکٹر اکبال نے کہاں خوب کہا تھا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آپ کر سکتی ہے اندازِ قلس حضراتِ اگرابین تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو ایک بار دروش شریف پڑھیں سینا مولانا محمد و بارک و سلیم علیہ السلام و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشک کیسا ہوتا ہے صرف یہ بتاؤں گا آپ کو حضرتِ عبداللہ یہ صحابی رسول ہیں یہ دیہات کے رہنے والے تھے کبھی شہر میں آئے نہیں تھے جب مدینہ المنورہ جیسے شہر میں آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرہ سنی اور نبی کی شہرہ کوئی شوشل میڈیا کے درگے نہیں ٹی بی کے درگے نہیں چینلوں کے درگے نہیں ایک عرب کا بھول پالا پوری دنیا میں کیسے ہو گیا ایسے ہو گیا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے اس کو مشہور و معروف فرما دیتا ہے یہ تو نبی ہیں امام الانبیاء ہیں حضراتِ گرابی اس وقت جو ہے شوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا لیکن پوری دنیا میں نبی کی شورت تھی حضراتِ گرابی آپ خود دیکھیں ایک انسان جو ہے اپنے بھیل کو بہت زیادہ مجبور کر رہا تھا اس پر سواری کر رہا تھا تو بھیل نے کہا کہ سواری کے لیے گھوڑا موجود ہے سواری کے لیے اونٹ موجود ہے تم مجھ پر کیوں ظلم کرتے ہو اللہ تمہارک و تعالی نے مجھے کھیتی کے لیے بنایا ہے حضراتِ گرابی جب اس نے اپنے مالک سے کہا تو وہ فوراں اٹھ جاتا ہے اور وہ جو ہے بھیل کی پیٹ پر سے اتر جاتا ہے اور دل میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی کسی مخلوق ہے یہ بات کر رہی ہے وہ تاجب میں پڑ جاتا ہے اب بھیل پکار کر کے کہتا ہے یہ تاجب کی بات رہی تاجب تو یہ ہے کہ نبی آخر زمان موجود ہے اور ابھی تک تم نے ان کا کلبہ نہیں پڑا ہے یہ سب سے پڑے تاجب کی بابا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ چھانوروں میں بھی تھی حضرتِ عبداللہ جب مدینہ آئے نبی کی شہرہ سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے مسجدِ نبوی کی سنیوں پر بیٹھ گئے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجید سے باہر دشریف لائے یہ دیوانہ عبداللہ جب نبی کے چہرے پر اس کی نظر پڑتی ہے قسم خدا کی پہلی ہی جو ہے محبت سے جو ہے آپ نے اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بچھا دیا پہلی نظر میں نبی سے پیار ہو گیا اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کا اسلام لانا یہ مشہور ہو جاتا ہے آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے آپ کے چچا کو پتا چل جاتا ہے جس نے آپ کو بھی بانا تھا اور آپ کی ماں کی بھی ذمہ داری سمال رکھی تھی اس لیے کہ آپ یتیم تھے آپ چھوٹے سے تھے اسی وقت آپ کے والد کا انتقال آج تھوڑی سی مصیبت آئے تو جو عاشق ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں سارا عشق کا بخار اتر جاتا ہے چند ڈھنڈے پڑے تو اتجاج بھول جاتے ہیں بلدو تر چلے تو سارا عشق ختم ہو جاتا ہے لیکن صحابہ اکرام کو دیکھو وہ شیشہ پلائی ہوئی بیوار کی طرح اٹے رہے کھڑے رہے یہی وجہ ہے کہ آدھی دنیا سے زیادہ ان کی سیرے حکومت کے انتظام و انسرام میں تھی حضرات اگرابی آپ دیکھیں حضرت عبداللہ جب چچا کے پاس پہنچے تو چچا نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور کہا عبداللہ آپ نے صحیح سنا ہے چچا کہتا ہے کہ سنو میں تم پر بہت زیادہ ظلم کروں گا میں نے تمہاری ماں کو بھی پھلا ہے تم کو بھی پھلا ہے تم کو میرا کہنا ماننا پڑے گا تم محمد عربی کے دین سے نہراف کر لو اور پھر ہمارے جو معبود ہیں ان کی عبادت میں لگ جاؤ عبداللہ پکار کر کے کہتے ہیں تم میرے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ باہ دو پھر بھی دین محمدی کو میں نہیں چھوڑ سکتا آپ پر ظلم ہوا ظلم و ستم کے بہار توڑے گئے لیکن عبداللہ ٹس سے مس نہیں ہوئے کتنا مارو گے مار لو لیکن محبت رسول جو دل میں کھر کر گئی ہے اب نہیں نکل سکتی حضراتِ عربی جب یہ حال جو ہے عبداللہ کے چچانے دیکھا بہت دن تک مارا مارتے مارتے تھک گیا حضراتِ عربی اب جو ہے اس نے مارنا بند کر دیا لیکن عبداللہ جب سے مدینے سے آئے تھے آپ کا دل دڑپ رہا تھا آپ کا دل جو ہے اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ مدینہ میں جو ہے بڑا ہوا تھا آپ کے دل میں جو محبتِ رسول تھی وہ جو ہے بھکار کر کے کہہ رہی تھی عبداللہ نبی کے دیدار کے لیے کب جاؤ گے حضراتِ عربی عبداللہ اپنے ماں کے سامنے یہ تبدہ رکھتے ہیں اب میچان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کل کے جانا چاہتا ہوں اب میچان کہتی ہے ابھی تو چچا نے مارنا بن کیا ہے اب پھر آپ یہ تمنا اپنے دل میں رکھے ہوئے ہو عبداللہ بکار کر کے کہتے ہیں امی چھان اگر قیامت تک بھی پیٹا جاؤ تب بھی زبان پر یا رسول اللہ کا نعرہ ہوگا حضراتِ عربی ماں کہتی ہیں بیٹھا تیری محبت کو سلام تجھا اپنے چچا سے اجازت لے لے اب عبداللہ چچا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں عبداللہ بکار کر کے گہدے لگتے ہیں اے چچا جان مجھے اجازت دیجئے میں مدیند المنفرہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے جانا چاہتا ہوں عبداللہ کے چاچا کہتے ہیں ابھی مارنا بند کیا تھا پھر عشقہ بخار تیرے سر پر چڑ گیا ہے حضراتِ عربی عبداللہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنے نبی کا دیدار کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تجھے اجازت تو دے دوں گا لیکن میری چھنٹ شرطیں ہیں عبداللہ کہتے ہیں چچا جان نبی کے دیدار پر ہر شرط کے لئے میں تیار ہوں انہوں نے کہا کہ جاؤ لیکن کبھی میرے گھر پر قدم نہیں رکھنا گھر سے نکال دیے جاؤگے عبداللہ نے کہا کہ مجھے منصور ہے میں کبھی آپ کے گھر پر قدم نہیں رکھوں گا میں اپنے گھر کو نبی کی محبت پر قربان کرتا ہوں حضراتِ عربی اسی پر بس نہیں اب چچانے کہا ابھی کہاں جاتے ہو سنو جو تمہارے پاتھ درحم و دینار ہے جو مال ہے سب چھوڑ کر کے جانا پڑے گا زادے راہ راستے کے سفر کے لئے کھانے کے لئے بھی نہیں ملے گا چچانے سوچا کہ اس کے خدم دگمگا چاہیں گے یہ جو محبتِ رسولﷺ کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا بھوت جو ہے سر سے ابھی اتر جائے گا آج کل دیکھیں جب نوجوان بگڑنے لگتا ہے تو والدین یہی نمکی دیتے ہیں کھانے کو نہیں ملے گا گھر سے نکال دیے جاؤگے نوجوان کی سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اپنے والدین کا کہنا ماننے لگتا ہے لیکن حضرتِ گرابی یہاں بات کچھ اور تھی عبداللہ کہتے ہیں سارے درہم و دینار جو میرے پاس ہیں سب کچھ لے لو لیکن ایک جھلک میرے نبی کو مجھے دیکھ لینے دو حضرتِ گرابی آپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں حضرتِ گرابی چلنے لگتے ہیں چچا کہتا ہے ابھی کہاں جا رہے ہو یہ جو تن پر کپڑے ہیں یہ بھی میرے دلی ہوئے ہیں انہیں بھی چھول کر کے جانا پڑے گا حضرتِ گرابی اب عبداللہ سوچ رہی ہیں حضرتِ گرابی کے سطر کو کیسے چھوپاؤں حضرتِ عبداللہ ان کپڑوں کو بھی جو ہے نبی پر قربان کر دیتے ہیں کسی طرح سے چھپتے چھپاتے ہیں سر ٹھک کر کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور عرص کرتے لگتے ہیں امی جان چچانے گھر سے بھی نکال دیا ہے کپڑے بھی لے لیے ہیں ترحم و تینار بھی لے لیے ہیں امی جان میری سطر پوشی کا انتظام فرمائیے امی کہتے ہیں بیٹا اس چادر کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے حضرتِ عبداللہ وہ چادر لے لیتے ہیں اس کے دو ٹکڑے کرتے ہیں ایک سے تہبن بناتے ہیں اور دوسری اور کر کے مدینہ تلمنفرہ پہنچ جاتے ہیں یہ اور ہم میں سے ہر ایک عاشقِ رسول بننے کی تمنہ رکھتا ہے اس مبارک مجمع میں جس سے بھی پوچھا جائے کہ آپ عاشقِ رسول ہیں مسلمان ہیں تو ہر کوئی کھڑا ہو کر باباں کے دوحل کہے گا ہاں میں عاشقِ رسول ہوں نبی کا فرما بردار ہوں مسلمان ہوں لیکن حضرات وہ چالاک مسلمان جو دودھ لینے کے لئے جائے تو دودھ میں انگلی ڈال کر چیک کر لے کس کے اندر پانی ہے کے نہیں وہ مسلمان جو اپنے سامان کو بیچے اور گراہک سے پیسہ لے تو لینے کے بعد نوٹ کو چیک کر لے آنکھوں پر رکھ کر اصلی ہے یا نقلی یہاں تک کہ جو بھی سامان خریدے وہ یہ چیک کرے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے یا اس سامان کی اہمیت کتنی ہے کوالٹیز کی کیسے ہی ہے حضرات اگرابی اس مسلمان سے جب پوچھا جاتا ہے ہر چیز میں آپ کو برانچ چاہیے ہر چیز اصلی چاہیے چاہے وہ لباس ہو چاہے وہ شوز ہو چاہے وہ زندگی کی روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہوں ہر چیز آپ کو اصلی چاہیے تو ذرا یہ تو بتائیے کبھی اپنے سینے میں جو محبت رسول آپ نے پال رکھی ہے جو ایمانی جذبہ آپ نے اپنے سینے کے اندر رکھا ہے کبھی اس کو ٹٹول کر کے دیکھا ہے کہ وہ اصلی ہے یا نقلی ہے یا اس کا پاور کتنا ہے قسم خدا کی جب ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جرہاں اپنے ایمان کو چیک کر کے دیکھئے ذرا اپنے ایمان کو ٹٹول کر کے دیکھئے تو ہر کوئی ہم میں سے پگھنے چھاکنے لگتا ہے حضرات ایرامی اس لیے کہ یہ ہماری صرف ہوای فائرنگ ہے اللہ ماشاءاللہ ورنہ قسم خدا کی ہمارا ایمان تو ایسا ہے کہ ہم صرف جو ہے پبانگے دوحال کہتے ہیں مومن ہیں لیکن قسم خدا کی ہمارا کام مومنوں جیسا نہیں ہے ہماری رفتار مومنوں جیسی نہیں ہے ہماری گفتار مومنوں جیسی نہیں ہے ہماری زندگی مومنوں جیسی نہیں ہے ہمارا اٹھنا مومنوں کی طرح نہیں ہے ہمارا بیٹھنا مومنوں کی طرح اللہ 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 حضرات ایمان کو ہم نے کبھی پرکھا ہی نہیں آج مسلمانوں پر جو مسئیبتیں آ رہی ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے آئے دن مسئیبتوں کے پہار دوڑے جا رہے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے حضراتِ گرابی جب ہم غور کرتے ہیں تانشورانے قوم و ملت کے سامنے پیٹھتے ہیں اپنے گھٹرے دیکھتے ہیں اور پھنچتے ہیں ذرا حضرات یہ تو بتائیے یہ جو مسلمان پستی کے گہرے گھٹے میں گرتے چلے جا رہے ہیں ان کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے ان کے مکانوں کو جلایا جا رہا ہے ان کی عورتوں کو جو ہے نوٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان پستی کے اتنے گہرے گھٹے میں گرتا چلا جا رہا ہے مسلمان دن پر دن اپنی اوقات کو جو ہے کھوتا چلا جا رہا ہے مسلمان اپنے جذبات سے کھیل رہا ہے حضراتِ گرابی اس کی وجہ کیا ہے تو قسم خدا کی دانشوران قوم و ملت بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے جو مضبوط رشتہ تھا اس کو کم کر لیا ہے نبی کی محبت جو ان کے اسلام کی سینوں میں پلتی تھی آج وہ محبت رسول صحیح معنوں میں مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے جب محبت رسول ان کے سینوں میں موجود تھی تو وہ دنیا کے مالک تھے اور جب سے محبت رسول ان کے سینوں سے نکل گئی ہے قسم خدا کی تخت و تانچ بھی گیا اور وہ عزتیں بھی دور ہوتی چلی گئی اللہ براللہ حضراء ہر چیز کو جھانچنے کا پیمانہ ہوتا ہے عالی ہوتا ہے ایمان کو کیسے جانچیں جو محبت جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس محبت کو کیسے دیکھیں کہ صحیح معنوں میں اپنے نبی سے ہمیں محبت ہے کے نہیں حضراتِ گرابی تو کسی اور بارگاہ میں نہیں جاتے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں حدیثِ رسول کو دیکھتے ہیں اے حدیثِ رسول تو بتا کہ ایمان کا میعار کیا ہونا چاہیے ایمان کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے تو سنو میرے نبی شان فرماتے ہیں لا يومنو حدکم حتی کونہ حبائی لئی میں والدی ہی وبلدی ہی ودناسی اجمعین اے لوگو تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جو مجھ کو اپنی اولاد سے اپنے والد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیار نہ کرے اب حضراتِ ایرابی جو عاشقِ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ محبتِ رسول ہر چیز سے بڑھ کر ان کے سینوں کے اندر موجود ہے کی نہیں اگر بیٹے کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں تو ابھی ہم عاشقِ رسول نہیں ہیں اگر والد کی بنا پر جو ہے ہم گناہوں میں ملوث ہیں تو ابھی سچے عاشقِ رسول نہیں ہیں اگر لوگوں کی بنا پر ہم جو ہے صحیح معنوں میں اپنے نبی سے محبت نہیں کر پا رہے ہیں تو ابھی ہم عاشقِ رسول نہیں ہیں قسم خدا کی کوئی مسلمان جو ہے مسلمانوں کے دکھاوے کے لیے جو ہے بڑی بڑی دعوتوں کا احتمام کرتا ہے اس کا مقصد دکھاوا ہے قسم خدا کی اگر نبی سے محبت ہوتی تو دکھاوا نہیں بلکہ دل میں خلوص ہوتا پتا چلا وہ لوگوں کی وجہ سے صحیح مومن نہیں بن پا رہا ہے کوئی اپنے بیٹے کے پریشن کی وجہ سے بیٹے کو جو ہے ٹی وی دلاتا نظر آ رہا ہے کوئی کھانوں میں ملوث کرتا نظر آ رہا ہے کوئی موسیقیج کا انتظام کرتا نظر آ رہا ہے کوئی گھر میں ٹی وی لا کر کے خلط مناصر جو ہے بچوں کے سامنے رکھ رہا ہے پتا چلا اس کے دل میں محبتِ رسول سے بڑھ کر اس ٹی وی کی محبت ہے اور اپنے بیٹے کی محبت ہے ابھی صحیح معنوں میں وہ عاشقِ رسول نہیں یہ دکھتی رگ ہے لیکن مسلمانوں ہمارا یہی حال ہے اور صحابہ اکرام کا کیا طریقہ تھا حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دربارِ رسالت میں حاضر ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عمر آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہوتا ہے عمر ابھی صحیح معلومے جو ہے محبتِ رسول آپ کے دل کے اندر موجود نہیں ہے ابھی آپ کامل مومن نہیں ہیں حضراتِ گرابی جب یہ الفاظ سنتے ہیں قسم خدا کی آپ غور و فکر کرتے ہیں اس کے بعد ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے وقت کے بعد پھر پوچھا کہ عمر ذرا یہ تو بتائیے کہ سب سے زیادہ آپ کے دل میں کس کی محبت ہے تب حضرتِ عمر فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تب اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا کہ عمر اب صحیح معنوں میں آپ مومن کامل ہو اور صحیح معنوں میں عاشقِ رسول حضرتِ عمر فاروقِ عاظم حضرات آج ہم دنیاوی محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں انسان کو محبت کسی سے چند وجہوں سے ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی بجا حسن ہے انسان کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے فریفتہ ہو جاتا ہے اس کا دل اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے لیکن کبھی خور کیا ہے یہ جوانی یہ حسن چند ایام کے لیے چند سالوں کے لیے ہے وہ جوانی جس پر مرد بھی ادراتا ہے جس پر عورت بھی ادراتی ہے قسم خدا کی اچانک سے بائی کی کک مارے ہارٹ اڈیک آ جائے ناچتا ہو ناشتے ناشتے گر جائے مر جائے قسم خدا کی اسے قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے کہ چند دن گزرتے نہیں ہیں کھوپڑی سے بال جھل جاتے ہیں وہ بال جنہیں جو ہے اسٹریٹ کرانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیا کرتے تھے قسم خدا کی جنہیں ہائی لائٹ کرانے کے لیے ہزاروں روپے برباد کرتے تھے وہ بال جس کے جھٹکے مارا کرتے تھے قسم خدا کی وہ بال کھوپڑی سے جھڑ جائیں گے وہ گال جس پر ہم ادراتیں پھرتے تھے جس پر لڑکیا ناز کیا کرتی تھی وہ گالوں سے جو ہے گوشت گائب ہو جائے گا صرف ہڈیاں موجود ہوں گی وہ موتی جیسے دانت جس پر ہمیں ناز تھا قسم خدا کی وہ بھی جھڑ کر کے گر جائیں گے اور چند مہینے نہیں گزریں گے کہ ہمارا صرف ڈھانچا قابر کے اندر موجود ہوگا اللہ اکبر کبیرہ ایسے حسن پر آشک ہونا یہ کہاں کا اقصاب ہے حسن تو میرے نبی کے پاس ہے جن سے جادوں سورج بھی بھیک مانگا کرتے ہیں اور حسن یوسف بھی جن سے بھیک مانتا ہوا نظر ایشک ایشک سبحان اللہ حضرات اگر حسن کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے تو آمنہ کے لال سے خوبصورت کون ہے آلہ حضرت عزیل برکت پکار کر کے فرماتے ہیں سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے بالا وعلا ہمارا نبی سب جبک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے حسن نبی ہے کیا امک المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کچھ رافزی قسم کے لوگ ان کے بارے میں بھی بھوکتے ہیں حضرات اگرامی مجھے ذرا یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کے پیکر ہیں جب آپ مکت المکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تب جب انساریوں کا انٹرڈیکشن کرانے کے لیے ایک صحابی رسول بیٹھے تھے وہ بتاتے جاتے تھے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں اور آپس میں ملاتے جاتے تھے ایک عورت آئی جس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر کسی کے بیچ میں اپنی ٹانگڑ آتی تھی اور بول جاتی تھی کسی کی بات کو کٹنا یہ اس کا بہت ہی بڑا جو ہے کام تھا ہر کسی کی بات کو کٹ دیا کرتی تھی جب وہ حاضر ہوئی تو صحابی رسول دل میں سوچنے لگے کہ یہ عورت جو بہت زیادہ بولتی ہے یہ عورت ہر کسی کی بات کو کٹ دیتی ہے اسے دربارے رسالت کا دب پتا نہیں ہے حضراتِ گرہ بھی وہ صحابی رسول تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں یہ عورت نہ جانے کیا کہے گی لیکن حضراتِ گرہ بھی یا رسول اللہ جو کہتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روب بھی عطا فرمایا ہے دب دباب بھی عطا فرمایا ہے اس لیے قسم خدا کی لبائے کیا رسول اللہ جو لوگ بولا کرتے ہیں قسم خدا کی وہی لوگ دنیا میں معظم ہوا کرتے ہیں اور وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں قسم خدا کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو حضرتِ امیر حمدہ سے لے کر کے قاضی ممتاز تک یا سیادن حسین رضوی تک یا سلمانہ ساری درہ یا قبر قونی پہلے یا رسول اللہ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دنیا کا اتحاد بدل کر کے رکھ دیا تو یا رسول اللہ کا نعرہ طاقت دیتا ہے روب و دب دبا انسان کے اندر پیدا کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے روب و دب دبا عطا کیا ہے صاحب یہ رسول پریشان ہوئے لیکن یہ نبی کا روب تھا دب دبا تھا جو عورت کسی سے نہیں چھوکتی تھی وہ آ کر کے چپ چاپ نبی کی بارگاہ میں بیٹھ جاتی ہے چند منٹ گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے صحابہ آ رہی ہیں انٹروڈیکشن کر آیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کر رہے ہیں آپ کھانا تناول فرما لے لگتے ہیں حضراتِ گرابی لوگ جھوک در جوک آ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے ہیں یہ عورت چپ چھاپ نبی کی شان کو دیکھ رہی ہے اس لیے کہ ہر سنی پکار کر کے کہتا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے قسم خدا کی نبی کو ایسی شان اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے کہ وہ عورت چپ چھاپ دیکھ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اسے پیار ہو رہا ہے آپ کی رفتان سے اسے پیار ہو رہا ہے آپ کی گفتان سے اسے پیار ہو رہا ہے آپ کے کھانا تناول فرمانے کو وہ محبت پھری نکاحوں سے دیکھ رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ اپنے موں میں لیتے ہیں وہ عورت خوشی سے چھومنے لگتی ہے حضراتِ گرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیاء کا پیکن ہے اور حیاء کی تعلیم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انشاء فرمایا کہ جھار دام انبیاء کے ہیں ان میں سے ایک حیاء ہے حیاء کرنا اور نکاح کرنا یہ کسی اور کی نہیں انبیاء کی سنت ہے آج یہ جو نوشہ بننے جا رہے ہیں یہ کسی اور کی نہیں نبی کی سنت ہے حضرات عرابی وہ عورت چچاں پیٹھی ہوئی تھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب نرشاد فرمایا کہ کھانا تناول فرماوگی کھانا کھاؤگی حضرات عرابی وہ عورت ارز کرنے لگی یا رسول اللہ ضرور کھاؤں گی آپ یہاں دھیان دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برطن میں شور بات آ اس کے آگے بڑھانا چاہا اس نے ارز کیا یا رسول اللہ اس برطن سے نہیں کھاؤں گی آپ نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کے اس عورت کو دیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ لقمہ بھی نہیں کھاؤں گی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر کیا کھانا چاہتی ہو قسم خدا کی وہ عورت بہت زیادہ بکواس کرتی تھی بہت زیادہ بولتی تھی ایمان نہیں لائی تھی حضرات عرابی وہ عورت اب نبی کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہے اللہ کے رسول آپ جو کھانا اپنے موں میں چھبا رہی ہے مجھے اس میں سے عطا کرتے حضرات عرابی وہ عورت جو تنین تھی جو فیتین تھی بہت زیادہ لوگوں کے مامات میں ٹانگلاتی تھی لیکن یہ نبی کا خلاق ہے یہ نبی کی محبت ہے جو اس کے دل میں گھر کر گئی اب نبی کا چبا ہوا کھانا مانگ رہی ہے قسم خدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا اور جب اس نے اس کھانے کو چھبایا ہے تو قسم خدا کی اتنی بڑی متقیہ ہو جاتی ہے اور ایسی زبان ہو جاتی ہے کہ پورا مدینہ اس پر ناز کرتا ہے تو حیاء یہ انسان کا زیور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الحیاء شعبت من ایمان حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے ہر مومن کو حیاء کرنی چاہیے حضرات اگرابی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے روب و دب دبا عطا فرمایا ہے بات حسن کی چل نہیں تھی حضرات اگرابی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے زانوئے عدب تیہ کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ بھوکتے ہیں میں کہتا ہوں جو عورت پل بھر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو ہے جھوٹا اس نے کھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک اس نے لیا تو وہ اخلاق کا پیکر ہو گئی وہ متغیا ہو گئی وہ ساہدہ ہو گئی وہ پارسہ ہو گئی وہ عفیفہ ہو گئی تو وہ عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہو جو نبی کی بیوی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنے ہاتھ سے لکھ میں کھلاتے ہو اس عائشہ کا عالم کیا ہوگا پتا جلا حضرت عائشہ بے غصور ہے عفیفہ ہے آپ جو ہیں متقیاء ہیں عالماء ہیں ساہدہ سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ آپ کا حسن زیادہ بہتر ہے یا حضرت یوسف کا حسن زیادہ بہتر تھا حضرات اکرابی غور کرے بس تھوڑی دیر اور لوں گا پھر عالی جناب صیف اللہ بھائی سے آپ سنیں گے بii سوڑی دیوہ